میں سب سے پہلے تو آج سپریم کورٹ کے ججز کو ساری قوم کی طرف سے خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ یہ تاریخ بنی ہے پاکستان میں کہ کبھی بھی ایک سٹنگ پرائیم منسٹر اس کی جو پہلے سنا انہوں نے تقریباً تین مہینے جو کیس سنا اور اس کے بعد جو آج ججمنٹ آئی ہے یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں ایسی ججمنٹ نہیں آئی تو میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پاکستانی قوم کی طرف سے ججمنٹ کیا آئی ہے ججمنٹ یہ آئی ہے کہ پانچ کے پانچ ججز نے یہ آج فیصلہ کر لیا کہ جو بھی نواز شریف کہہ رہے تھے کہ میفیر کے فلیٹس کس پیسے سے آئے کیسے پیسا گیا کتری کا خط پانچ کے پانچ ججز نے مسترد کر دیا جب جی آئی ٹی اناؤنس کی ہے تو اس کا مطلب کہ انہوں نے جو بھی ایکسپلینیشن دیا تھا کہ منی ٹریل کیسے آئی سورس آف انکم کی درست تھی آج آپ سب کے سامنے آج ساری قوم کے سامنے جو جو فیصلہ آیا جی آئی ٹی بنانے کا فیصلہ آیا متفق پانچ ججز کا فیصلہ اس کا مطلب کہ جو بھی انہوں نے ایکسپلینیشن دیا تھا سپریم کورٹ کے اندر کے سورس آف انکم اور منی ٹریل وہ مسترد کر دی گئی ہے یعنی کہ وہ جھوٹ ہو گیا ہے اور دو سپریم کورٹ کے چیف جسٹسز جو بننے جا رہے ہیں چیف جسٹسز ابھی سینئر ججز ہیں سپریم کورٹ کے انہوں نے کہا ہے کہ فوری طور پر اس کو ڈسکولیفائی کرو انہوں نے کہا قوم سے جھوٹ بولا ہے صادق اور امین نہیں رانواز شریف یہ دو ملک سینئر سپریم کورٹ کے ججز اور یہ وہ جو انشاءاللہ جا کے مستقبل کے چیف جسٹس بنیں گے اس لیے میں آج ساری پاکستانی قوم کی طرف سے نواز شریف کو کہتا ہوں کہ وہ استیفہ دے استیفہ دے وہ فوری طور پر استیفہ دے اور کم از کم تب تک جو ساٹھ دن جب تک جی ایٹی اپنا فیصلہ نہیں کرتی تب تک فوری طور پر استیفہ دے یہ کیوں دے یہ کیوں دے سب سے پہلے تو کس طرح جس طرح کی آج ججمنٹ آئی ہے کس طرح نواز شریف اس ملک کے سربراہ رہ سکتے ہیں ان کے پاس کون سی اخلاقی آثورٹی رہ گئی ہے کیا اخلاقی جواز رہ گیا ملک کا پرائی منسٹر بننے کے لیے کیونکہ ان کے پر کرمنل انویسٹیگیشن ہوگی یہ جی ایٹی جو ان کو انویسٹیگیٹ کرے گی ان کے اور ان کی فیملی کو یہ اسی طرح یہ ہے جس طرح عزیر بلوچ کے اوپر جی ایٹی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے تو جب پرائی منسٹر کو یہ انویسٹیگیٹ کرے گی اور سوالات پوچھیں گے اور ان کی فیملی کو تو کیا ان کے پاس اخلاقی جواز ہے آج پرائی منسٹر رہنے کا دوسرا پوائنٹ کہ سپریم کورٹ نے کہا تھا اور آج پھر کہا ہے کہ جو نیب ہے وہ فیل ہو گئی اور جو پاکستان ان کے انصاف کے ادارے ہیں جن کا کام تھا کہ شروع میں انویسٹیگیٹ کرتے جب یہ پینما کے انکشافات ہوئے ہیں تو وہ تو ادارے پھر بھی پرائی منسٹر کے نیچے رہیں گے اگر یہ ساٹھ دنوں میں سوائد جو دو فوج کے ادارے ہیں جو انہوں نے میرے خلال میں آئی ایس ہے اور ایم آئی کو کہا ہے اس کے علاوہ تو سارے ادارے پھر نواز شریف کے نیچے رہیں گے تو کیسے وہ انویسٹیگیشن صحیح طرح کریں گے اس لیے میری میری قوم کی طرف سے اور میری ڈیمانڈ ہے نواز شریف آپ استیفہ دیں کیونکہ آپ اگر آج استیفہ نہیں دیں گے یہ چھوڑیں کہ آپ نا انویسٹیگیشن صحیح طرح ہونے دیں گے کیونکہ آپ کی تو سیاسی موت اور آپ کے پیسے کا جو آپ کی کرپشن کا پیسہ ہے آپ کو تو اس کا خطرہ ہوگا تو آپ نے تو ان کو کام کرنے نہیں دینا لیکن دوسرا ملک میں اتنے مسئلے مسائل ہیں یہاں بجلی کا اس طرح بڑا مسئلہ بن چکا ہے لوڈ شیڈنگ کی انتہا ہے یہاں ایکانومی کا تباہی ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا خسارہ ہے ٹریڈ بیلنس میں بھی ایکانومی کے اندر بھی تو آپ کس طرح ملک کو توجہ دیں گے یا آپ کو بچائیں گے اس اس کیس سے اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہم آج ڈیمانڈ کرتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے آپ کے پاس کوئی اخلاقی جواز نہیں ہے میں آج ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ آج فوری طور پر آپ رزائن کریں اگر ساٹھ دن میں آپ کلیر ہو جاتے ہیں تو آپ واپس آ جائیں آپ نے یہی یوسف رزا گلانی کو کہا تھا کہ آپ اپنے آپ کو کلیر کر کے پھر واپس آئیں اور آپ کو آج خاص طور پر جو آج کہا گیا ہے اور سپیشلی دو سپریم کورٹ کے جیجز نے جو کہا کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے آپ نے صادق ہے اور امین ہے کس طرح آپ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں رہ سکتے ہیں کونسی دنیا کے اندر اگر پرائم منسٹر کے اوپر اس طرح کے الزامات ہوں دنیا میں کونسا پرائم منسٹر پرائم منسٹر رہ سکتا ہے اور میں آج خاص طور پر جو تحریک انصاف کے کارکون ہے جو نکلیں سڑکوں پہ جس کی وجہ سے یہ اتنی بڑی جدو جہد ہوئی میں ان ساروں کو آج مبارک دیتا ہوں ان ساروں کو خوشی بنانی چاہیے کہ کبھی بھی اس طرح کی ایک سٹرگل کے بعد ایک اتنا بڑا کیس نہیں ہوا اور جس کیس کے اندر آپ مزید پرائم منسٹر کے اوپر انویسٹیکیشن ہوگی آپ جی آئی ٹی بنے گی اور انویسٹیکیشن ہوگی اب بہت چیزیں کھلیں گی کتری خط تو مسترد ہوئی گیا ہے لیکن اب باقی جو منی ٹریل ہیں جو ان کے جو ہدایوہ پیپر ملے ہیں جس کا اتنا بڑا فراڈ ہے وہ بھی کھلے گا جو اس آگڈار نے میجسٹریٹ کے سامنے ایفرڈیوٹ دیا وہ سارا سامنے آئے گا یہ کبھی بھی نہ ہوتا اگر پاکستان کے اندر عوام سڑکوں پہ نہ نکلتی اپنی ڈیمانڈ نہ کرتی کہ ہمیں ہمیں اتصاب چاہیے ہمیں اتصاب پٹواریوں کا نہیں چاہیے ہمیں اتصاب ان لوگوں کا جو پاور میں آکے کرپشن کرتے ہیں ان کا اتصاب چاہیے وہ ہوتا نہ اگر اس طرح کی ہمارے لوگ مارے نہ کھاتے سڑکوں پہ نہ نکلتے مشکل وقت پہ یعنی گرمی کے اندر یہ پچھلی گرمیوں میں جس طرح پبلک نے کلی ہے سڑکوں پہ میں خاص طور پہ جدھر جدھر بھی میرے کارکوں نے آج ان کو آج خوش ہونا چاہیے کہ اس طرح کبھی ہوا ہی نہیں ہے اور یہ کہ اب جو پرائم منسٹر کے مزید اور تلاشی لی جائے گی یہ جو ساٹھ دن ہے اس میں تو اب اور تلاشی لی جائے گی جو کہ عدالت میں نہیں ہو سکی اور اور ساری جو اور پرائم منسٹر کو پیش ہونا پڑے گا جی آئی ٹی کے سامنے ان کو اور ان کی فیملی کو پیش ہونا پڑے گا تو یہ ہونا ہی نہیں تھا اگر یہ ہمارے کارکون جدھو جہد نہ کرتے اور سڑکوں پہ نہ نکلتے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ فیصلہ تو جو بھی آنا تھا میں نے آپ کو سب سے ساروں کو پہلے سے کہا کہ میں نے مجھے قبول ہونا تھا میں تو یہ سمجھتا ہوں جو ٹرائل ہی ہوئی ہے یہ جو سپریم کورٹ کے اندر ہیرنگ ہی ہوئی ہے اسی میں تاریخ بن گئی ہے اور یہ جو مزید آج فیصلہ آگیا ہے اب یہ جو بقاعدہ بقاعدہ جی آئی ٹی بنے گی اور جو دو ججز کیا بیٹھے ہیں میں نے اس سے زیادہ ایکسپیکٹ کر رہا تھا دیکھیں جی پہلے تو سپریم کورٹ سپروائز کرے گی اور سپریم کورٹ نے یہ واضح کہا کہ نیب کے اوپر انہوں نے ریفرنس دی کہ نیب کے اوپر تو جو نیب کی کار کر دیگی ہے وہ تو بالکل گھٹنے ٹیک بیٹھی ہے طاقتوار کے سامنے اور نواز شیف کے سامنے تو انہوں نے کہا کہ اب سپریم کورٹ اوورسی کرے گی لیکن بہرحال یہ سوائے دو اداروں کے جو کہ فوج کے ادارے ہیں باقی تو سارے پرائم منسٹر کے نیچے ہوں گے اور اس لیے نواز شریف کو کسی صورت اوپر نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ وہ پوری کوشش کرے گا کہ وہ ادارے نہ کام کریں دیکھیں اگر استیفہ نہیں دیتے تو وہ وہ ان کی کتنی توہین ہوگی کہ ملک کا پرائم منسٹر جی آئی ٹی بلا رہا ہوگا ایک آفسر ایک سرکاری آفسر ان کو بلا رہا ہوگا اور ان سے پوچھ رہا ہوگا جس طرح اوزیار بلوج کو بلائے کے پوچھے گا اوزیار نواز شریف کو پوچھے گا کیا عزت رہ جائے گی پرائم منسٹر کی اور آزادانہ اور نواز شریف خصیفہ دو نواز شریف خصیفہ دو نواز شریف خصیفہ دو نواز شریف خصیفہ دو دیکھیں یہ جو مٹھائییں بانٹ رہے ہیں کس چیز کی مٹھائییں بانٹی جا رہی ہے کہ دو سپریم کورٹ کے ججز نے کہا کہ پرائم منسٹر جھوٹا ہے اور باقی جو تین ججز ہیں انہوں نے بھی کہا کہ جو چیز کہیں ہیں کہ ایک چیز نہیں مانی انہوں نے کتری خاتلی مانا اس لیے تو انہوں نے جی ایٹی پوائنٹ کیا یعنی پانچ کے پانچ ججز نے جو بھی انہوں نے ڈیفینس پیش پیش کی ہے سپریم کورٹ پہ وہ مسترد کر دیا تو اس کی خوشیہ بنا رہے ہیں جھوٹ بولنے کی خوشیہ بنا رہے ہیں ساٹھ دن کی انشاءاللہ زیادہ سے زیادہ ساٹھ دن تک ہم کر لیں گے انتظار شکر اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے لیکن یہ میں آج جو ہمارے اپنے کارکون ہیں جدھر بھی وہ ہیں ان کو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور خوشیہ بنانی چاہیے تینکیو